یہ پیر ڈالا ہے کہ نہ جوڑا اس کے کافی بچے ہیں ہمارے پاس بہت اچھے بچے نے گابتا ہے یہ کافی کا ماشاءاللہ پروازی کا پتر بھی ہے ساتھ ساتھ اچھے بچے میں اچھے یہ فیمیلیس کی مادر یہ یقینی مادرکی اللہ مлох د Purple ڈیان ڈیان مجھوٹا 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 موسیقا ماشاء اللہ سے یہ بہت دلچہ ملاتا وہاں کبھتر ہے بٹسا میرا ماشاء اللہ سے یہاں آپ کا ڈائل دیکھیں کہ سا بڑا ڈائل ہے ماشاء اللہ سے آنکھ دیکھیں کسی پلکیں بڑی اور آنکھ کیسی ہے دبل پلک کا ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہے وہاں میں آگیا تھا جب یہ پٹھا تھا جب سے ماشاء تھا بہت اچھا ہوتا رہی ہے اس کا بچہ بھی نہیں جاتا ہوگی نہیں نہیں یہاں یہ کچھ ایک ہے یہ اس کی مدل ہے ایمیل ہے کیلئے ہاں کہاں لائے میں کیوں ہاں ہاں اور ماشینہ اچھا پیار لگا ہے ہاں یہ ہے کہ ہمیں نہیں ہم 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 ہمارے چالیس والوں کے نام سے یہ بڑی مشہور ہے ماشاء اللہ سے میری سویے سے ہیں آم کا کشترہ سے جوڑوں سے ہٹائے یہاں جوڑوں سے پڑھیں ڈائی لگا ہے آپ کو دبارہ رسول کریں گے بدون کریں گے اور اسین ہو جائے گا جتنے بھی کبوتر ہوں گے ان کی ڈائل کے رنگ ہیں یہ جگہیں دیکھیں کتنی بڑی آنکھ کے کبوتر ہیں اور کتنی پلک باہر آ رہی ہے اور اندر کا حصہ دیکھیں کتنا خالی نظر آ رہا ہے مستی گھر دیں فیض بکوانے راچ ہمتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں چار دیں موسیقی 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 کپیش بہت اچھی ہے اکوکیل بالکل ایسا ہے کپیش بہت چکتا ہے زوشان آئے پڑھ لکے پاس ایسا 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 مرشان اللہ سے میرے پاس چانت پانچ جوڑے بڑے ہیں باکین کے پٹھے پٹھے ہیں والکم اسلام شاہد رضا بھئی کیسے ہیں کیسی طبیعت ہے شاہد بھئی آپ کی اور آج ہم موجود ہیں جناب رضاق بھئی اور کراچی کی چھت پر موٹیوں والے کبوتر دکھائیں گے آپ کو اور ڈب والے کبوتر دکھائیں گے آپ کو کچھ چار پانچ چھے کبوتر آپ کو پہلے دکھائیں اور ہم رہے ہیں جناب استاد عزاد بھئی موٹو آف کراچی ماشاء اللہ کسی طعروف کے موٹاج نہیں ہیں تو کچھ چار پانچ چھے کبوتر انہیں کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں اور پہلے آپ کو ڈب والوں کو شوق کروا رہے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو شوق کروائیں گے موتیوں والے کبوتر کا اب ان ڈب والے کبوتروں کو ہم آپ کو بڑے کیج میں چھوڑ کے دکھائیں گے گرمی بے انتہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں بھی اور تاکہ آپ ان کی چال چلن ان کی چال ڈھال سب دیکھ سکیں تو رضاق پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ پہلے بھی کافی کبوتر میں نے ان کے دکھا ہے کافی پذیرائی ان کے کبوت کبوتروں کو حاصل ہوئی ہے تو رضاق پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رضاق بھی تو چھوڑ کے دکھا دیں ابھی اور یہ جناب آپ کے موبائل کی سکرین پر اسلام علیکم جناب جی اللہ کا کرام ہے پیارے بھائی ہمارے جتے بھی شوق کر رکھتے ہو سب کو پیار بھائی سلام اور رضاق بھائی کے کبوتروں کو شوق کریں پھر انشاءاللہ سے ساتھ دے گی تو آپ کے ساتھ دوبارہ لائے بھائیں گے انشاءاللہ ہے تو یہ کچھ کبوتر ہیں جناب رضاق بھائی کے دھوپ نے بھی آکھے لکھا دے گی دھوپ میں دھوپ میں آکھے اور واضح ہوتے ہیں موبائل نہ ہیٹ اپ میں آ جائے نہیں آئے گا انشاءاللہ اللہ کے کونس موسیقی بوتر کیسے لگ رہے ہیں کمنٹ میں لازمیں بتائیے گا اور یہ بھی بڑا کبتر ہے اور کافی بریٹ کرایا ہوا کبتر ہے یہ چار کبتر دوپ میں دکھا دیں موسیقی بیرکی کبتر ہے ہمارے پاس موسیقی موسیقی اگر آپ کو کشم کر دیں چائمیں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آنکھیں صحیح نہیں دکھائی اس لیے آنکھیں بھی دکھا دیتے ہیں یہ بھی یہ فیمیل ہے یہ فیمیل چھوڑی ہے یہ میلے چھوڑی ہے چھوڑی ہے چھوڑی ہے چھوڑی چھوڑی ہے یہ بھی فیمیل ہے ہل کسی ہوا میں پریٹ کرتے گی یہ بھی فیمیل ہے یہ بھی فیمیل ہے یہ کروز ہے ہماری باقی سارے پیور بیٹ کے ہیں یہ بھی فیمیل مادہ ہے یہ بھی فیمیل مادہ ہے باقی سارے پیور بیٹ کے ہیں بیٹ کے ہیں باقی سارے پیور بیٹ کے ہیں باقی سارے پیور بیٹ کے ہیں باقی سارے پیور بیٹ کے ہیں موسیقی موسیقی یہ اور کبوتر کیسے لگ رہے ہیں لازمی بتائیے گا آپ کا دوست آپ کا بھائی شہاب منتری ہائی فرنگ پجل میکزین کے سیگمنٹ اڑانے پہچان کراچی چند ریجن سے رزاق بھائی آف کراچی کے ڈب والے کبوتروں آپ کو شوق کروا رہے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو کروائیں گے موتیوں والے کچھ کبوتروں کا شوق اور پھر آپ سے چاہیں گے اجازت گرمی بہت شدید ہے موسیقی 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 جب تک تھوڑا سا افتاس سے اس کا بودر پہ رائے لے جاتے ہیں پروازی کبوتر اور اپنے نسل میں جہنی ہے آنکھ کا شوق کروائی مستازی نزاق بھئی کبوتر فور سیل ہے اب کچھ کبوتروں کا آپ کو شوق کروائیں گے موتیوں والوں کا تو پہلے تو آپ ان کو ایسے ہی دیکھ لیں دھوپ میں پکڑیے گا رضاق بھی اس یہ تین پیار ہے اس کو پگڑنے رضاق بھی روشن آنکھ والا جو ہے اس کو شوق کرواتے ہیں دو کبوتر کوئی پگڑنے پورا پیر جو ہے دو کبوتر کوئی پڑنے پورا پیر جو ہے دو کبوتر کوئی پڑنے پورا پیر جو ہے پڑنے 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 پ اور ویٹ ہائی نہیں مرسل آگے یہ سی کی ماد ہے اس کی دھوپ میں آت سے ہی لگ رہا ہے چلیں آپ دھوپ میں کھڑے رہے اب آئے گی اس کی آت سے ہی لگ روشن اب پر کندہ دکھا دیں رہا داگوئی ہم پھولی سٹوٹ گئی ہے جیر سٹوٹ گئی ہے پھولی سٹوٹ گئی ہے جو کھڑ جیرے قشق کھڑی ہے چی اس کی دار کی پھولیا EXM پھولی دائیں گا پھول کھڑی ہے گرہ اندف پھول کے پھول کے бой vier Eli когдаетровز بсть کر سسسنFE موسیقی 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 یہ کھلی آنکھ کی پٹھی ہے ابھی ابھی یہ پوری موٹیوں کی ڈھالریں بنا رہی ہیں یہ پورے پلے میرا شعال ہے رنگیں کر دے گی اس کے مابب رنگیں نہیں ہیں شائل پاس پردہ بہت مانکہ یہ اس کا میں نے یہ پیار ہے تو موٹیوں کی ڈھالریں بہت اچھی مانسلہ ہے انگی تو بھی ساتھ کلی کا پٹھا ہے یہ پٹھے ہی ہیں پٹھے بہت تائم پٹھے ہی ہیں انگی بیٹھیں بہت اچھی ہوگی مانسلہ پڑی وہ پیار اب آپ خود دکھا دیں جو پنجرے میں ہے وہ آپ نے کیا ہے کچھ پہلے پہلے دستے کے نا پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پہلے پڑھتے ہیں پہلے مارسلہ جگر لیا ہے لا دار بے اس طرف ہوگے جب صاق سے لگ رہے ہیں یہاں کے اور صاف کر دیں گے پتھتھی پتھے ہیں گلہ دکھائیے گا اس کا ہے 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 یہ بھی دم ہے نہیں اس کے ہمیں اس کے پنجے پشک پنجے پشک پنجے ان کے زیادہ ہے 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 صغیر ہے 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 گرمی بھی بہت ہے انتخاب گرمی ہے تو اسے درہ واضح آنا چاہیے ہوا گرمی بھی پتھی ہے اس کے دیکھیں بلو موتی ہوں گے جو آ رہے ہیں نا دیکھیں اس میں گرین شیڈ بھی آئے گا بلو شیڈ بھی آئے گا یہ ڈبل پتھی میں ہے ہمارے پاس نا یہ ابھی سے ہی ماشاءاللہ پہلے دستے میں ہی رنگین ہو جائے گی یہ فی میلے یہ اس کی جو یہ اس کے پنجی یہاں چھوڑیں پہلے چھوڑیں پہلے نر نر میں رہے ہو کبوتر زیادہ ہوگا یہاں ساپ آہے ہیں روکے ساپ سے نا اچھی آرہی ہے موتیوں والا کا یہ پیر ہے آپ کا بھائی شہاک شوق کروا رہے ہیں جناب روزاق بیو کراٹی کی چھت پر ان کے موتیوں والے کبوتروں کا ایک اور پیر آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پہ یہ اس کی مادین ہے اور یہ اس کا نر ہے اچھے گے یہ تیسرا جوڑا ان کے اور بھی ہیں میرے پاس یہ آرڈس پٹھے پٹھے ہیں میرے پاس ماشاءاللہ اچھی تعداد میں موجود ہیں روزاق بھائی کے پاس یہ کبوتر لیکن فیل وقت ہم آپ کو کچھ کلیکشن مقتصر سے ویڈیو بنا رہے ہیں مقتصر سے کلیکشن آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تین پیر ہم نے آپ کو دکھا ہے اور جو آپ کو دکھا ہے یہی تینوں پیر لگے ہوئے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو روزاق بھائی سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں ان کبوتروں کے حوالے سے تو آپ دیکھئے گا ماشاءاللہ تین پیر ہیں ساتھیں ہمیں کبوتر آپ کو کیسے لگ رہے ہیں کبوتر آپ کو دکھا رہے ہیں دو نسلوں کے آپ کو شوق کروا رہے تھے اب آپ کو ڈبلوں کا جوڑا کیا ریزلڈ اچھا آ رہا ہے ویڈیو کا تو یہاں ہم آپ کو ایک اور جوڑا ڈبلوں کا دکھا دیتے ہیں اور آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ازاد بٹ اف کراکی بھی موجود ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں جی ڈبل والوں کا جوڑا ایک اور ویڈیو کیونکہ یہاں اچھی آ رہی ہے اس لئے میں نے سیلیکٹ کیا کہ چلو یہی پہ ان کو کیپچر کر لیتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے بہت زبردست ہے تھوڑا جلدی لے آئے گا چلیں جی دوسرا ویڈیو پیار ہے اور یہ بھی بڑا پیار ہے اور اگر کہ یہ کبوتر اپنی آنکھ دکھا دے بڑی مہربانی ہوگی اس کی چکے بڑی مہربانی ہوگی اس کے لئے 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 ہمیں مبائل پکڑے تو میں اپنا جو ہے ایک فیورٹ گگو تر دکھاتا ہوں مجھے ویورٹس کو ہر چھت پہ دکھاتا ہوں یہ پکڑے اچھا اچھا دکھار ہے یہ لے آپ دکھا نہیں نہیں آپ دکھاؤ میں وہاں سے کبوتر پکڑنے جا ہوں اپنی پسند تھا یہ فیمیل رامپوری چھاپدار رامپوری بڑے کھوپڑوں کے بڑے سائز کے اورجینل بریٹ میں یہ مرکل یہ فیمیل ہے مادہ یہ بھی ابھی دوسرا دستہ لگا رہی ہے یہ کبوتر مجھے بہت اچھا لگا تھا تو وہ اچھا یہ اسی کا مادہ جو ابھی آپ کو دکھائی ہے یہ اسی کا نر ہے یہ پورا جوڑا پہلے ایک ساتھ شوق کر لیں تاکہ اس کے بعد میں آپ کو ایک کبوتر اپنا دکھا گی جو میرا مند پسند تھا اس کے بعد آپ سے چاہیں گے اجازت اس کو چھوڑ کے دکھائیں یہ بڑے کھوپڑے کے کبوتر ہیں بڑے سائز کے کبوتر ہیں ماشااللہ سہی ہمارے پاس یہ بھی تین چار پیر ہیں میرے پاس یہ چھوڑی چھاکی یہ ان کی ماشااللہ کلر سے بھی دیکھ سکتے ہیں چلیں ان کے باقی یہ ان کے پاس یہ بڑا بڑا کراچی میں بھی اتنی گرمی ہوتی ہے آپ کو فی میلس کی دکھا دیئے یہ آپ دکھائیں گے یہاں سے گر کے دکھائیں ان کی آنکھوں کو بھی دیکھیں ماشااللہ سے اور یہ ان کی پوری بیٹھا کے اور یہ پیار ہے ماشااللہ سے ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس چار پانچ پیار ہیں یہ اس کی آنکھ کا شوق بھی ہے گلے کا بھی ریشہ بھی دیکھیں اور دھنیا والی سبس پتی میں ہیں یہ مارے پاس نا ماشااللہ سے بڑے خوبصورت کلر میں ہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں امران یونیس بھائی اچھا یہ ایک جوڑا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میل مجھے بہت اچھا لگا یہ میل مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے سوچا کہ آپ کو شوق کروا دوں بڑا کبوتر ہے تقریباً 6-7 سالہ ہے گرمی نے ان پر رکھا ہے جی یہ میل ہے اور یہ فی میل ہے تھوڑا سے بھون جائیں اس طرف تصویر صحیح کیونکہ ایک صور لوگ میرے بھائی کہتے ہیں کہ آپ جس بھی جگہ جاتے ہیں تو جو میرا ناکس علم کوئی بھی شخص مکمل نہیں کبوتربادی وہ چیز ہے وہ شوق ہے یہ مجھے مادہ اچھی لگی تھی سب سے زیادہ تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ کو اس کا بھی شوق کر دیتا ہوں اور وہ نر یہ آپ غور سے دیکھ لیں اس کی آنکھ کو یہ سندھا ہے جی اس کا بہت ہی دوڑدست پرک پر پر چڑھا ہوا ہے اور وہ دیکھئے گا اچھا استاد جی ایک سوال آیا امران بھائی دوہا کتر سے سید سے پوچھ رہے ہیں کہ ساتھ سے آٹھ کلی کی مادہ جوڑوں میں ڈال سکتے ہیں اگر ڈال سکتے ہیں تو کیا فائدے کیا نقصان ہیں اگر نہیں ڈال سکتے تو کیا وجہ ساتھ سے آٹھ کلی یا دس کلی تک کی بھی مادی جو ہے اندر وہ جوڑوں میں نہیں ڈالنی چاہیے جب تک اس کے جسم کے آزا اس کی پکڑ بھی پوری نہیں ہوتی تو بچے تو خوبصورت آئیں گے لیکن آگے ان کا جو بریڈنگ سیٹ اپ ہے اندر کا سارا سلسلہ جو بھی ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ خوبصورت نکلتا ہے لیکن اس میں وہ جو پکٹگی کی کوالٹی ہے وہ نہیں آئے گی مکمل جینز کے حساب سے مکمل جینز ہوتی اور ماتا جلدی اندر بچہ سے وہ خالی بھی ہو جاتے ہیں جیسے سینا چودہ سال کی بچے کی شادی کر دیں گے تو اور ایک مچور بچے کی شادی کریں تو بڑا فارق ہوتا ہوتا ہے تو نقصان جی ہے کہ مادی جو ہے وہ جلدی خراب ہی ہو جائے گی اور آگے ان کے بچے بچوں میں کام نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی فیصل اسرار صاحب اللہ کا شکر ہے جی چلے جی عمران بھئی آپ کو آپ کا جواب مل گیا اور آپ نے کمیٹ میں جواب بھی بتا دیا تو ساتھ جی اور کہنا چاہیں گے کافی ٹائم بعد آپ موبائل کی سکرین پر آئیں اپنے ویوورٹس کی کی بیٹر کیا لے انشاءاللہ کچھ عرصے سے میں ہٹ گیا ہوا تھا طبیعت کی وجہ سے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ میں نکال گے جائن کریں گے آپ لوگوں کو دوبارہ اللہ توڑی سے سیٹ جو ہے وہ برکران رکھے کافی بہتر ہو گئی انشاءاللہ آپ لوگوں کو فیصل اسرار بھے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں جی باقی ہے کہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں جو میرے جن کو کبوتربازی کا اکتاد میرے بڑے بھائی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہ نہیں بتاتے تو ان کو راضی کر رہا ہوں کہ وہ کسی طرح سوالات ایسے پوچھے جائیں جو انہوں نے اندر اپنے چپا کے رکھا ہوگا وہ نکال لے اور آپ تک پوچھا ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کو اچھا امران جونس بھائی استاد یہ کا پروڑرام بہت ٹائم بات سر ہفتے میں بلکل ایک بات پروڑرام تقریباً کیا کرتا تھا لیکن تقریباً تین ماہ پہلے استاد جی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی ان کو اٹیک ہوا تھا مائنر سا اور پھر لوگ ڈاؤن کی صورتحال آپ کا پتہ ہی تھی تو ان کی طبیعت بہت مشکل تھے اسٹیبل ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ویڈیو پہ آئیں نظر آپ کو اور جیسا کہ استاد نے آپ کو کہا ہے کہ انشاءاللہ ایک پروڑرام بہت زبردست پرواز کے شوقین جو بھائی ہیں ان کے لئے کرنے لگیں ہم تو بہت جل جو ہے استاد عزاد بٹ کے جو بڑے بھائی ہیں ان کے ساتھ ہم ایک پروڑرام کریں گے پروازی کبوتروں کے لحاظ سے پرواز سے واپسی پہ کیا کرنا چاہیے پرواز کے دوران کیا کرنا چاہیے اور مختلف اس طرح پرواز پر انشاءاللہ ایک پروڑرام کریں گے یہ فی میلے ماشاءاللہ سے کہاں کہاں چھپا کے رکھے ہوئے کبوتر ماشاءاللہ پوری بریڈ اور پورے پورے سائزوں میں ماشاءاللہ پوری پوری اوریجنل آنگ پوری خواب سائز بہت اچھا ماشاءاللہ اور یہ اس کا مہل ہے ماشاءاللہ سائز میں دونوں ہی ایسے ہوں گے کہ دونوں ہی نہ لگیں گے یہ دونوں سکے بیندہ بہت اچھپیٹ کرتے ہیں بہت یالہ بہت یالہ مزہ آ رہا ہاتھ کو پکرنے میں نا اور یہ خوندے کی بھی جاندار ہے یہ فینسی نہیں ہے بھل یہ لوگ کہتے ہیں بڑا کبوتر فینسی ہوتا ہے تو یہ غلط بات ہے وہ فینسی نہیں ہے اور ماشاءاللہ پوری پوری پروار چلو جی پاوڑا بیچ ادھر ادھر وہاں دکھائیں گے وہاں یہ مادین ہے جی نہیں یہ وہ میلے دونوں ہی ماشاءاللہ ایک جیسے ہیں بہت شکریہ جی عمران یونیز حیدر زمان صاحب انشاءاللہ نیکس پروگرام جو ہم بنائیں گے اللہ رب العزت نے چاہا تو بہت مزہ آئے گا اور دو استاد بہت جلد وہ پروگرام آپ سب بھائی دیکھئے گا لائیو نہ ہو سکے لائیو کے بعد دیکھئے گا بہت مزہ آئے گا آپ کو اسپیشلی جتنے ہی پروگرام میں نے سیکھو سکھاؤ کے کیے ہیں جو میرے پرانے ویور ہیں وہ جانتے ہیں کہ صرف نئے شوقین بھائیوں کے لئے کی ہیں تو اس میں بھی اکثر لوگ جو بچارے نئے شوقین ہوتے ہیں بتانے والا کوئی نہیں ہوتا ان کے لئے ایک سیگمنٹ میں نے شروع کیا تھا تقریبا دو سال ہو گئے ہیں اس بات کو دیڑھ سال تو صرف ان کو ہم یہ پروگرام دکھائیں گے اور پرواز کے دوران کیا کرنا چاہئے پرواز کے بعد کیا کرنا چاہئے کس طرح سنبھال کرنا چاہئے سکائی آج کل کے دور میں لوگ بھول چکے ہیں تو سکائی کس طرح کرنی چاہئے کبوتر کی اس کی تھکاور اتارنی چاہئے اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے سوالات جن کی اثر بہت بڑا ہے انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کو دیں گے اس میں اور یہ ایک پیار ہے جی رضاق بی آف کراچی کا بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ ٹھیک ہے رضاق بی اس کو بڑی کی جگہ میں چھوڑ گے نہیں تھا یہ بلکل عمران بھی انشاءاللہ جاری رکھیں گے اس سیگمنٹ کو اور عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے تو بس یہ کچھ آخری کلیکشن آپ کو ہمیں دکھا رہا ہوں گرمی نے پرندوں کا بھی برا حال کا رکھا ہے بہت شدید گرمی ہوا بلکل رکھ چکی ہے جن بابا چلیں جن بابا بھی دیکھ لیں نام سوچ لو اس کا اپ جن بابا بہت بڑے کنٹ سائز کا یہ کبوتر چلیں جی یہ کبوتر بھی آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا نہیں یہ دکھایا نہیں آج تک یہ بھی نیچے میرے گھر میں جوڑوں میں پڑھا جوڑوں میں پڑھا تھا کہ یہ اس دن دھوپ لگوانے کے لیے لیا جب لازکل دھوپ جاتا ہے آگیا کسمت سے تو اس کا شوق بھی کھرا دے چھوڑ کے دکھائیں اس کو چھوڑ کے بھی دکھا رہا پر کنٹا تو دکھا دیں تھوڑا سا کبوتر ماشاءاللہ اتنے بڑے سائز کا ہے لیکن بلکل ویٹ لیس کا بوتر ہے آپ یقین کریں یہ سینے کی ہڈی سے ایک بالی سے بھی گھڑا ہے ویسے بھی اگر دیکھیں لوگ تو یوں کرتے یوں ناپتے ہیں کہ یہ مٹھی کا کرتے اس کا یہ سائز اگر گلہ سیدھا کریں گے تو پوری آجائے اور یہ سینے میں بھی دیکھتے ہیں اس کا نام رکھا ہے ہم نے جن جن بھی دیکھنے جی نظر آنے والا پہلی بار یہ بھی مجھے جاتا ہے جن آپ کو دکھایا ہے جی لائف اور نظر آنے والا جی یہ ایسے ہی پیدا کرے گا یہ سو سال کا بھی ہو جائے گا اچھا جی میں آپ کی طرف آؤں گا تب فرمائیے گا یہ بات تاکہ ہمارے بیوور اس کو پکڑ کے گھائیں جی استاد آج موڈ میں لگ رہے ہیں تو ایسے موقعوں کو ہم جیسے لوگ نو سیکھئے دایا نہیں جانے دیتے آپ کی طرف آج موڈ میں لگ رہے ہیں جی استاد آج موڈ میں لگ رہے ہیں بیسیکلی یہ رامپور کا ہی کبھوٹر آئی ہے اور اب ہمارے جو فیشن ٹرین چلا ہو ہے تو وہ ایک ہی کلان کا رامپور ہی کہتے ہیں اس کے آپ کندے دیکھ رہے ہیں کندوں کی چوڑائی دیکھیں کندوں کی گولائی دیکھیں ماشاءاللہ کبھوٹر کے جو جینین پہلے اڑا کرتے تھے آج سے 40-50 سال پہلے سارے اسی سائزوں کے کبھوٹر ہوتے تھے اور اس کا ماغذ دیکھیں اور انڈیا میں آج بھی استاد یہ کچھ لوگ پرچے دکھا رہے ہیں اور انہی سائزوں ہیں کبھوٹروں کے ساتھ اسپیشلی راجستان میں ٹانک کے اندر یہ ہیں بانڈ بازیوں کے کبھوٹر ہیں یہ روز اڑنے والے کبھوٹر ہیں اور ان کی واقسی ان کی پرواز ان کی ٹائمنگ ہے کہ چار بجے کبھوٹرنے پھلا جگہ سے کھلنا ہے تو یہ اسی جگہ سے کھلتے ہیں یہ اتنی یعنی سچے کبھوٹر ہیں یہ لوگ اب ان کو نہیں کہتے لیکن میرا ماننا یہی ہے کہ یہ اوریجنل رامپور کا ہی کبھوٹر ہے اس کی دم کھول کے دکھائے گا استاد جی اور یہ شوہ سٹوپر کے طور پر آپ کو کبھوٹر دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ پورا پنکھا ہے جی تم کے پر بھی دیکھیں کتنے چھوڑے ہیں جی استاد جی ایک اور آخری سوال آگیا ہے نمیران بھائی دوہا سے سوال کر رہے ہیں شہاب بھائی پڑھ لیا آپ نے جی ہاں پڑھ لیا ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے اگر ایک نسل کو ہم نے قائم رکھنا ہے تو باپ کو بیٹی سے ماں کو بیٹے سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ انسان نہیں ہے کہ جی باپ اور بیٹی کا رکھتا قائم نہیں ہو سکتا اب آپ جنگلی کو بھتر دیکھیں گے تو وہ جنگلی کو بڑا ہو کے ماں سے لگ جاتا ہے تو اس کا بطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انبریڈ ہو جاتا ہے تو نسل کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو اس سے کوئی وہ نہیں ہے نکان نہیں ہے کہ یہ باپ کو بیٹی سے یا ماں کو بیٹے سے نہیں ڈالا جا سکتا ڈالا جاتا ہے نسلی ایس سے قائم نہیں ہو بڑے کبھتروں میں بھی بڑے کبھتروں میں بھی دیکھیں اس میں بھی یہ کتنا بڑا لگ رہا ہے عام کبھتروں سے جو بڑے ہمارے کنگ سائز کے ان سے اب کتنا بڑا لگ رہا ہے مگر یہ ڈبوا لیں میں اس کبھتر کا حسون اگر دیکھنا ہو تو میرے حساب سے دیکھانا چاہیے اس کبھتر کو تو بس جی یہ شو اس ٹوپر کے طور پر ایک کبھتر آپ کو دکھایا تھا رضاق بیوف کراچی کی چھتیں موجود ہیں اور اب ہم جی جائیں گے اپنے گھر کی طرف گھر بھی تھوڑا دور ہے آخری چائے پییں گے بھی رضاق بیوف بریانی تو نہیں کھاتے نا بریانی کے کھانے سے کیا تعلق ہے کھانا ہے انہا وہ کھائے چلے آپ کی فرمائی جو چلے جی تو یہ کچھ چھوٹا سا شوق تھا رضاق بیوف کراچی کے درمیان اور میں نے اپنے جگہ بنا لی ہے تو بہت شکریہ تمام تے ریویورز کا جنہوں نے دیکھا جو بات میں دیکھیں گے ان کا ایڈوانس میں شکریہ رضاق بیوف کراچی کا بہت شکریہ اور ماشاءاللہ جزاد پر صاحب و کراچی ہمارے سے موجود ہیں ان کا بھی بہت شکریہ اور اب آہستہ آہستہ انہوں نے ماشاءاللہ تھوڑا چلنا شروع کر دیا نکلنا شروع کر دیا تو اللہ ان کو صحت دے اور بہت شکریہ جی ان کا اپنا خیاس کر لکھئے گا آپ کا بھائی آپ کا دوست شہاب منتری ہائی فرائنگ پیجن میکزین کے سیگمنٹ اڑانے پہچان کرائی جسین لیجن سے اب آپ سے چاہے گا اجازت اللہ حافظ